ہاں اندلیو بل کے کرے آہوزاریاں تو پکارے ہائے گل میں پکارو ہائے دل کوئی ایسل اکیڈمی آپ پرفار میں گارڈ نے مشہرہ بھی بند کر دیا گراڈیں جیتی بھی ہیں نا خدر سے پیسے آتی ناپا والا نے میری گراڈ بند کر دی وہ غلط کیا ایڈوڈ لائکیٹ ایڈوڈ لائکیٹ ایڈوڈ لائکیٹ دیشوڈ ری سٹارٹ بائی گراڈ السلام علیکم میرے عزیزوں قارب میرے عزیزوں میں افتغارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے دوستو آج ڈاکٹر انور سجاد صاحب کی برسی ہے یہاں دوسری برسی دو سال پہلے ڈاکٹر انور سجاد صاحب جس دنیا سے رکست ہوئے ڈاکٹر انور سجاد کون تھے جی ہاں میں بتاتا ہوں کہ چونہ منڈی میں پیدا ہوئے تھے پاکستان بننے سے پہلے اور ان کے والد صاحب بھی ڈاکٹر تھے اور ڈاکٹر انور سجاد صاحب بہت اچھی پینٹنگ کیا کرتے تھے اور بہت اچھا جو ہے کلاسیکل ڈانس کیا کرتے تھے مجسمہ سازی بہت اچھی کرتے تھے افسانہ بہت عالی لکھا کرتے تھے ناویل کے اندر ان کا کوئی سانی نہیں تھا ڈراما نگاری ایسی ایسی کی کہ اللہ اللہ پی ٹی وی میں ابتدائی لوگوں میں جو لوگ لکھا کرتے تھے ان میں ان کا نام آتا ہے پرائیڈ او پرفارمنس تھے اور ڈاکٹر انور سجاد صاحب میرے ڈراما لکھنے کے استاد تھے آج سے چھبیس ستائیس سال پہلے میں صبح صبح فجر کے وقت نماز پڑھ کے چونہ منڈی ان کے کلینک پر پہنچ جائے کرتا تھا اور ڈاکٹر صاحب کو اپنا سکرپٹ سنایا کرتا تھا ڈاکٹر صاحب مجھے ٹفتیہ کرتے تھے لکھنے کی اور میں وہاں سے سن کے آ جایا کرتا تھا اور جب میں شام کو داستان سرائے بابا جی اشفاق صاحب کے پاس جاتا تھا اور وہ ڈراما جا کے سناتا تھا جو ڈاکٹر صاحب نے لکھایا تھا یا وہ جملے تو اشفاق صاحب مجھے کچھ اور طرح کا سکرپٹ بتایا کرتے تھے مجھے بڑے عرصے کے بعد سمجھا ہی کہ ڈاکٹر صاحب کا تعلق لیفٹ کے لوگوں سے ہے اور بابا جی اشفاق صاحب رائٹ کے آدمی تھے ڈاکٹر صاحب سوشلسٹ تھے لیکن ایک بڑا پکا مسلمان آدمی تھا وہ اور ڈاکٹر صاحب اور اشفاق صاحب کی دونوں کی درمیان جو رائٹر بنا وہ میں تھا تو ڈاکٹر صاحب بہت پیار فرمایا کرتے تھے اور ان کی یاداش بڑی اچھی تھی اور کوئی بھی رائٹر ہو میرے میں نہیں کوئی بھی رائٹر ہو جو ان سے ساہتہ مانگتا تھا یا مدد مانگتا تھا تو وہ اس کو ضرور سپورٹ کیا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب آج سے تقریبا پچیس چھبیس سال پہلے بڑے مہنگے کپڑے پینا کرتے تھے ہاتھ کے کڑھائی والے کرتے ان کی کریس میں ہی ٹوٹا کرتی تھی جہاں سے گزرتے تھے خوشبو کی لپٹیں آیا کرتی تھی کیونکہ پرفیوم بہت زیادہ یوز کرتے تھے اور انہوں نے ایک بڑا اچھا دور دیکھا اور گزارا لیکن دوستو افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب عمر کے آخری حصے میں پہنچے اور ان کے آخری عام تھے وہ نہایت قسم پرسی کے تھے ڈاکٹر صاحب نے اس وقت اپیل بھی کی لوگوں سے ناپا نے ان کا سٹیپنڈ بند کر دیا تھا جو ان کو وہاں سے سٹیپنڈ ملا کرتا تھا صرف ایک جیو تھا جو ان کی اس وقت مدد کر رہا تھا اور وہ شخص جس کو میں نے ہمیشہ کنالوں کے مکانوں میں دیکھا وہ ایک بہت دور لہور سے ایک بہت دور عبادی میں ایک دسمر لے کے نیچے وارے پورشن کے اندر قرائے دار تھا جس کے پاس گاڑی بھی نہیں تھی اور جب میں پہلی بار اس حالت میں ڈاکٹر صاحب سے ملا تو ان کے کپڑے چرمور تھے اور ان کے چہرے پر وہ توانائی جو ایک انقلابی کے میں نے ہمیشہ دیکھی مسکرہات وہ بھی چھن گئی تھی اور مجھے کہنے کہہ لینے دیجئے کہ ڈاکٹر رنوچجا صاحب کے جسم سے اور کمرے سے خوشبو نہیں آ رہی تھی تو کیا آ رہا تھا میرے دوستو رائٹر میں آپ کو گوش گزار کروں گا بڑا دست بستہ کہ رائٹر وہ ہوتا ہے جو کسی بھی قوم کو راستہ فرام کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے سمت متین کرتا ہے کہ اس قوم نے کس طرف جانا ہے وہ اس طرح کا عدد تخلیق کرتا ہے اور آپ کو بتاؤں کہ جب بھی کوئی سوسائٹی جب بھی کوئی معاشرہ جب بھی کوئی ریاست بامِ اروج کو پہنچ جاتی ہے تو پھر وہاں عدب جنم لیتا ہے وہاں افسانہ جنم لیتا ہے وہاں ناول لکھا جاتا ہے وہاں ڈراما ہوتا ہے وہاں شاعری کی جاتی ہے اور یہ کسی بھی ذرخیز اور زندہ معاشرے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے زندہ ریاست کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے میں اگر یوں کہوں کہ ڈاکٹر انور سجاد صاحب جیسے لوگ اگر نہ لکھتے تو آج مجھ جیسے بہت سارے رائٹر نہ ہوتے جب بابا جی شفاق صاحب اور بانو کسی آپا نہ لکھتی تو آج ہم جیسے رائٹر پیدا نہ ہوتے اور یہ شاید کافلہ کہیں بہت پہلے رکھ چکا ہوتا ہے تو جس طرح سوسائٹی میں جسمانی علاج کے لیے ڈاکٹر ہوتا ہے اسی طرح روحانی علاج کے لیے رائٹر ہوتا ہے اور رائٹر ہمیں بتاتا ہے ہمیں کہانی کے ذریعے ہمیں داستان گوئی کے ذریعے ہمیں افسانے کے ذریعے ڈراما کے ذریعے ہمیں اچھی باتیں بتاتا ہے اور سکھاتا ہے اور رائٹر کہو پوری دنیا میں مطلب چنگیز خان کی اگر میں بات کروں تو چنگیز خان ایک بڑا ظالم آدمی تھا لیکن چالیس پنتالیس سال کی عمر کے بعد اور اس محل کے اندر اس نے دنیا بھر سے مسلمان یہودی کرسچنز اور ہندو اور دیگر مذہب کے جو رائٹر تھے ان کو رکھا جو اس کے خطوط لکھا کرتے تھے سفارتی خط لکھا کرتے تھے اور جو آج ہم چنگیز خان کے اور کسی بھی بادشاہ کی جو ہسٹری پڑھتے ہیں وہ اس دور کے رائٹر سے نے لکھی تھی تو اس کے بابری جو ہے وہ بابر نے نہیں لکھی تھی یا اکبر نامہ جو ہے وہ اکبر نے نہیں لکھا تھا تو رائٹر کی یہ قدر و قیمت جو آج ہماری سوسائیٹی میں نہیں ہے بدکسوتی سے وہ آج سے پہلے ملوکیت کے دور میں بھی ہوا کرتی تھی بادشاہوں کو بہت اچھے سے پتا تھا کہ رائٹر کی کیا اہمیت ہے اور جو ان کے حق میں لکھتے تھے ان کو وہ زیادہ تنخائیں اور نواز اشارت کیا کرتے تھے لیکن جو ان کے حق میں نہیں بھی لکھنے والے تھے جو ان کے مخالف تھے ان کو بھی وہ نوازہ کرتے تھے اور ان کو مہانہ جو ہے وہ وظیفہ دیا جاتا تھا لیکن بدکسوتی سے پاکستان میں کیونکہ ہمارے مسائل اتنے ہیں ہمارا روٹی کا مسئلہ زیادہ ہے انرجی کا مسئلہ زیادہ ہے صحت کا مسئلہ زیادہ ہے تو ہم کہیں بھول گئے اور ہمیں کہیں استاد کی اور رائٹر کی اہمیت کہیں گواہ بیٹھے دوستو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو مخاطب کیا تو اس نے کتاب بھیجی کتابیں بھیجی قرآن پاک بھی ایک کتاب ہے لیکن بہت مقدس کتاب ہے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ کتابیں جو نیک نیتی سے لکھی جاتی ہیں وہ افسانیں وہ ناول وہ عدب جو بڑی نیک نیتی سے تخلیق کیا جاتا ہے وہ بھی بڑا قابل عزت اور قابل احترام ہوتا ہے جس طرح آپ نے شواق صاحب کی کتابیں پڑھیں قدرت اللہ شاہب کی کتابیں پڑھیں اور اسی طرح ڈاکٹر انور سجاد صاحب نے کتابیں لکھی لیکن اس شخص کو پرائیڈ او پرفارمنس تو دے دیا گیا لیکن اس کا جو وائنڈ اپ تھا وہ اس شخصیت کے شایعان شان نہیں تھا بہت برا تھا یہ کتنا بڑا شخص اگر یہ کہے کہ میری مالی امداد کی جائے تو کم از کم مجھ پر تو طف ہے دوستو آرٹسٹ فنکار ڈیریکٹرز اور لکھاری ڈراما نگار ان کا علمیہ یہ ہے کہ ان کی کوئی پینشن نہیں ہوتی ان کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی اس سے جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور یہ بکتے نہیں یا کسی کام کے نہیں رہتے تو پھر یہ اپنی جمع پونجی کھانی شروع کرتے ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ مفلوق الحال ہو جاتے ہیں کیونکہ اس وقت ان میں اتنی تبانائی باقی نہیں ہوتی اور حکومت کو بھی بے تاشا کام ہوتے ہیں حکومت کے اور بڑے مسائل ہیں تو وہ ایسے لوگوں کو کیوں سپورٹ کرے جو انسانوں کے نجاگرتی پیدا کرتے ہیں جو انسانوں کو راستہ فرام کرتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں کو روحانی حل بیان کرتے ہیں بتاتے ہیں تو بد قسمدی سے ڈاکٹر انور سجاد صاحب بڑی قسم پوستگر مفلسی کے عالم میں اس دنیا سے گئے میں اس کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے استاد تھے بلکہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ سب کے استاد تھے ڈاکٹر انور سجاد آپ ان کے ناولز پڑھیں آپ ان کے ڈرامے دیکھیں آپ ان کا افثانہ پڑھیں آپ کو وہ شخص ہلا کے رکھ دے گا بڑی اور طرح کا لکھنے والا آدمی تھا اور ایک بڑا پکا اور سچا پاکستانی تھا اور مسلمان تھا دوستو میں بھی ایک لکھا رہی ہوں اور جو میں یہاں فنکاروں کا میں نام نہیں لیتا بڑے بڑے فنکار جس طرح سے گئے ہیں دنیا سے مفلسی میں اور جس طرح سے ہمارے رائٹرز چلے جاتے ہیں گمنامی میں پتا بھی نہیں چلتا اور مفلسی کی عالم میں جاتے ہیں تو میں نے تو بڑا پکا سوچ لیا ہے کہ میں ڈراما لکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹکوں اور کباب کی دکان بھی کروں گا تاکہ جب میرے پاس کام نہیں ہوتا تو کم اس کم میرے گھر کا کچن چل سکے اور دوستو جو رائٹر جو فنکار اپنے کچن کے چکر میں پڑا رہے گا وہ بڑا عدب کیسے تخلیق کرے گا حالانکہ ڈاک صاحب جیسے لوگوں نے بڑا عدب تخلیق کیا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے رائٹرز کی اپنے فنکاروں کی اپنے لکھاریوں کی اپنے ناول نگاروں کی اپنے افثانہ نگاروں کی تقریم کرنے کی اور محبت کرنے کی ان سے اور ان کی زندگیوں کو آسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقزیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ وبرکاتہ